میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں یہ اس کہانی سنانے کے لیے میں آپ کے پاس آئے ہوں ایک کمپنی اس کے نام ہے وائل لائف پاکستانی ہیں لڑکی ہیں وائل لائف وہ کرتی کیا ہیں پوری دنیا میں پاکستان کی تو کمپنی ہے پوری دنیا میں اٹھارہ انیس ملکوں میں ان کے دپارپنٹ ہے جب ہسپتال میں کسی مریض کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ مرنے والا چھ مہینے کے پاس کینسر ہوگی ہے سٹیج فور فلان بیماری سٹیج فور چھ مہینے تین مہینے دو ہفتے وہ انہوں نے ایک پروسس بنایا اپنے اپنے سیکٹر کے ہسپٹر کو کہ مریض کو نہیں بتانا مریض کو نہیں بتانا کہ اس کا مرنے والا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے ریجسٹر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پروسس ہم پیسے دیں گے آپ کو اس باقے کمپنی ہے یہ وائل لائف یہ لوگ کرتے کیا ہیں یہ زیالتر خواتین ہے مردی بہتا ہے اگر اٹھا رہا ہوں نہیں سو تو بندہ ہوں کمپنی پر ہے پاکستانی تھرٹی ٹو یئر سی ای او ٹھیک ہے سوچیں بیس بیس سال کی بچیاں آپ جتنی کوئی دنیا میں پھیلی ہوئے کیا کر رہی ہیں جب پر چلتا ہے کہ مریض کو چھ مہینے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آتا ہوں بلکی سی ٹی پر اگر پر چلے کہ یہ دونوں کس طریقے سے وائل سیکٹر کی خواتین کرتی گئے ہیں وہ ہسپتال جاتی ہیں اور فیملی سے کوڈنیٹ کرتی ہیں کہ آپ کے بزرگ کو بہن کو بچے کو بھائی کو ٹرمینلی علق قرار دے دیا گیا ہے مگر یہ چھ مہینے کو ہم چھ سال کر دیں گے ٹھیک ہے وہ روتے روتے کہتے ہیں یہ کس سے کرو گے تو وہ پتہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جادو دیا تھا نا وائے کا وہ یہ ہاؤ میں فسادی ہے داکٹر نے ہاؤ ہے نا سائنس ہاؤ میں فسادی ہے یہ دیکھیں وائے کی طاقت انہوں نے کمپنیاں کھولی ہوئی ہے بڑے بڑے پروجیکٹ پکڑے ہیں وہ اس کیا کرتے ہیں اس مریض کو بلاتے ہیں اور اس کو در پروجیکٹ پر ڈال دیتے ہیں جب مریض کو پتہ چلتا ہے نا کہ آہ میں چھے آٹھ مہینے تک نا یہ پورا گارڈن میں نے بنانا ہے سال وہ اپنے اس وائے کے اندر اس پوزیٹیوٹی کے اندر اس ڈپریشن کو ختم کرتا ہے اس کو دنی پر زیادہ مرنے والا ہو وہ اس مقصدیت کو پورا کرنے کے لیے نا روز صبح افتتا ہے اور جس مومنٹم سے وہ لائف گزارتے ہیں اس نے ساری عمر نہیں گزاری ہوتی ابھی ان کا ٹرگٹ ہے فور ہنڈر پرسنٹ دو ہزار سولہ میں انہوں نے کلیر کیا ہے ٹو ہنڈر پرسنٹ کیا مطلب ہے جب کسی اس بطالے دو سال دیئے تھے نا تو انہوں نے چار کال دیئے تھے آٹھ کر دیئے تھے جب کوئی پانچ سال ہم اس کو بیچ سال کر کے دکھائیں گے صرف اس طریقے سے کہ ایک بندے کا وائے کلیر کر دیں گے آپ نے اس پورے پوجیٹ کنے در آنے یہ واقعہ سنانے کے لیے میں آپ کے پاس آج آئے ہیں کہ جب آپ کو یہ پر چل رہے گے کہ میرا مقصد اور مشن جو ہے نا وہ کیا ہے آپ اس کے طریقے ہزار ہر بندے کا اپنا وائے ہوتا ہے یاد دکھئے کہ آپ کا اور میرا وائے ایک نہیں ہو سکتا مگر منزل کیا بتائے کو وائے کا راستہ جدہ جدہ کیونکہ ہمارے الگ الگ سراؤنٹنگز ہیں جس وقت بلکیس ایڈی کو یہ پتہ چلا تھا نا یہ بلکیس ایڈی کہتے ہیں یہ سپرسٹار بن گئے اس کو پتہ چلا سولان بچے کراچی میں روز مار دیے جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں سولان روز کراچی میں تھی وہ کیوں مار رہا ہے بچہ اب تو مر چکا تھا ایک دوسرا تیسرا پھر اس نے ٹریک کیا یہ ہو کیا رہا ہے پھر اس نے چھوٹے چھوٹے پنگوڑے لیے اور گلیوں میں محلوں میں رکھتی ہے کہ بچہ نہ مارنا ہے اس میں ڈال دو میں پال لوں گی آپ نے نہیں کچھ کرنا ہے اس کا فور یئرز این یئرز اس میں بچے نہیں آئے کرتے کرتے لوگوں نے دیکھا ہزارہ ماہ یا باہ بھی مار رہتے ہیں اس نے دیکھا مارنے سے تو بہتر آئیسی میں ڈال دو اکیس ہزار بچے ہیں اکیس ہزار انسانوں کی جانے پر چاہیے ہیں ایک خاتون نے جو کہ میٹرک فیل ہے سمجھے اور آپ کو پر چل دینا اس کی انجیو کے پاس سے کتنے ڈالر گزر جاتے ہیں کیونکہ سپورٹ تو آتی ہے لوگوں کے پیل دل کھول کے دیتے ہیں لوگ پیسے جس بندے کا وائی کلیر ہو جائے لوگ اس طریقے سے بھاگتے ہیں اس کے پاس کہ یہ لے پیسے ہی ہماری جان نشاہ والے یہ ہاؤ اور ہو والے تو سپیڈ سے بھاگتے ہیں یہ نو کروڑ برزغیر کے مسلمان کاجازم کی پچھے کیسے بھاگتے ہیں انگریزی تو آتی نہیں تھی کسی کو کاجازم تو اردو نہیں بولتے تھے نا تو یہ کسان کو مار کیوں بھاگتے ہیں یہ ہوک سیکٹر کے لوگ تھے اور یہ وائی کے بندے کے پیچھے بھاگتے تھے اور ہاؤ والے کچھ لوگ جو سیاستدان تھے وہ پہلے سے کاجازم کو پکڑ کرتے ہیں ہم آپ کے غلام ہم آپ کے وائی پہ بلیو کرتے ہیں آپ کے پنڈی میں یہ بنی چوک پہ ایک تنور والا ہے اس تنور والے نے غور سے سنیے گا یہ آپ لوگوں کے کیریر کس طریقے سے بنتا ہے اس تنور والے نے کیا کیا اس نے کہا بھائی میرا بھاکست بڑا کلیر ہے میں نے آپ کے تنور میں جائیں گے تو آپ کو پچھلے گا ایک تنور میں آٹا روٹی لگاتا ہے تین مندر ترازو لے کے بیٹھے ہیں پہلے ایک تھا پھر دو ہوگا پھر تین ہوگا ٹائم لگتا نا پہلے دوسرا ترازو تھا اب وہ الیکٹرک ترازو ہوگیا آپ اس کے تنور تک پہنچ نہیں سکتے اتنی لائن لگی ہوتی ہے جس مرضی وقت چلے جائیں وہ ترازو اس نے کیوں لگائے تھے اس نے کسی کو لکھ کے نہیں بتایا اس نے اپنا وائی پیر کیا تھا کہ میرے پاس سے آٹا کم نہیں جائے گا میجر ہوگا کہ میں ناب طول میں کبھی تو نہیں کر رہا وہ نابتہ پیڑے کو پھر جاتا ہے روٹی کے لیے اتنی ٹرافک ہوگئی کہ پھر دو ترازو ہوگئے تین ہوگئے آخری خبر تک چار ترازو کیونکہ لوگ تھے نا ٹائم لگاتا ہے نا اتنی لائن لگی ہوتا ہے اب وہ الگ الگ سٹریم سے اس کی روٹی جاتی ہے ترازو تک لوگ خود بھاگے گئے تھے اس کے پاس اس لئے نہیں کہ روٹی مددار ہے اس لئے کہ ہمیں تیرے مقصد سے کوئی طریقے سے نہ تر پیارہ پورے جقین ہے وہ غوائے کے لوگ تو نہیں ہیں وہ ہو کے لوگ ہیں ہو کے پیچھے آئے میں ہیں